پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمپیٹیشن ارگنائز ہوا ہے فائیو ڈیز کا جس کے اندر کاشف اسلم اور ان کی جو سسچر تھی آنا وہ جج تھی مطلب کاشف اسلم میں کہوں گی he is very down to earth person مطلب آپ کی دوستیں ہوں گی یہ میک اپ سے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں گی آپ وہاں پہ شو پہ گئیں تو وہ آپ کو دیکھ کے وہ کہتی تو ہوں گی کہ اے کتھو ٹور گئی مجھے جانا چاہیے تھا یہ اس طرح میں کچھ ہوا سی اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرش سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اومر علی خوشاب ٹی وی سے ناظرین آج ہم ملوانے والے ہیں آپ کو ایک ایسی باہمت لڑکی سے جو کہ خود تو خوبصورت ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کا بھی خوبصورت لگنے میں ان کی ہلپ آوٹ کرتی ہیں ان کا نام قرتل لین ہے اور یہ زلہ خوشاب جورہ باز سے تعلق رکھتی ہیں اور میک اپ آرٹیسٹ ہیں حال ہی میں نیدہ یاسر جو کہ گوڈ مورننگ پاکستان کی ہوسٹ ہیں انہوں نے کمپیٹیشن ارگنائز کیا میک اپ کمپیٹیشن اور وہاں پہ ان کی سیلیکشن ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے ون کیا کمپیٹیشن وہاں پہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی آئیے ان سے جانتے ہیں اس بارے میں سلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس فیلڈ کو کیوں چنا مطلب سٹارٹ سے ہی شوق تھا یا بعد میں بلکل سٹارٹ سے شوق تھا بچپن سے جس طرح لڑکیوں کو پیشن ہوتا ہے میک اپ تو جو ہے اپنے چھوٹے کزن کو جس طرح چھوٹے جو کزن تھا اس کو لڑکی بنانا اور اس پر اپنا ہاتھ ساف کرنا یہ سارے کام بچپن سے بچپن سے ہی میں نے حالکہ سٹیڈی گھرورن کا کہ آپ نے ہائے سٹیڈی کرنی ہے میں نے ہائے سٹیڈی کی ہے آئیٹی انجنرین کی اس کے باوجود میرا یہ پیشن تھا کہ میں نے اسی فیلڈ میں کو ہی جوائن کرنا اور اسی میں ہی آگے بڑھنا اچھا نیدر یاسر نے آپ کو اپنے شو میں بلائیا تو ادھر باقی کافی زیادہ ادھر پرلر والی ہیں تو آپ کو ہی انہوں نے سیلیکٹ کیا تو اس کے پیچھے کیا تھا سب سے پہلے تو انہوں نے مطلب ٹیلنٹ دیکھا اور دوسری یہ بات ہے کہ میں سب سے پہلے سلیکشن سلیکشن کے لیے ہزاروں لوگ پتہ نہیں شاید کوئی گیا ہوگا اور بھی سلیکشن کے لیے تھاؤزنڈز اوف پیپل جو ہیں وہ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنا ان کو کام دکھا ہے انہوں نے جو سپیسفیک ٹائمز آن دیا تھا اس میں سب سے پہلے سلیکشن ہوئی ہے اور جو کہ ایر وائی کے بیک سٹیج پہ جو سینئر میک اپ آٹس تھے ان لوگوں نے ہماری سلیکشن کے سلیکشن میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ مشکل تھی کیونکہ وہاں پہ سترہ سترہ سال جب سے ایر وائی بنا تب سے جو ہے اتنی ایکسپیرینس وہاں پہ جو تھے میک اپ آٹس تھے تو وہاں سے ایک سلیکشن ہونا میں کہتی ہوں کہ یہ بھی میرے اللہ کا بہت کرم ہے کہ سب سے پہلے میں جا کے سلیکٹ ہوئی ہوں کہ کوئی بھی غلطی مجھے سلیکشن میں ہوتی تو وہ بلکل بھی سلیکٹ نہ کرتے پھر سلیکٹ ہوئی ہوں اس کے بعد جو ہے ٹو ٹو ٹری منس کا آئی تنگ سو گیپ تھا اس کے بعد انہوں نے ہمیں کال کی ہے انہیں نے خود ہمیں جو ہے آنے جانے کا جو ہے وہ ہمارا انتظام کی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمپیٹیشن آرگنائز گیا ہے فائیو ڈیس کا جس کے اندر کاشف اسلم اور ان کی جو سسٹر تھی انم وہ جج تھی مطلب کاشف اسلم میں کہوں گی اس کو اللہ تعالی نے بہت فیم اور بہت زیادہ نام دیا ہے وہ نمبر ون پہ ہی جا رہے ہیں نا اس وقت تو وہ میک اپ آرٹسٹ ہیں میں نے ان کو جتنا ڈاؤن ٹو ارٹھ دیکھا ہے جتنا انہوں نے مطلب مجھے گائیڈ کیا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے آئی ہے اپنے خواب لے کے خود چلی ہے اس راہ پہ تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے ٹپس این ٹیکنیکس وہ تو سب کو ہی دی ہیں ٹپس این ٹیکنیکس مورلی بہت سپورٹ ہی ہے اور جب انہوں نے مطلب میرے میک اپ کو دیکھا تو پھر انہوں نے مجھے جو ہے اپنے پاس بلایا کہ آپ آئیں میں آپ کو فری آف کاؤس ویسے ان کی کلاسز جو ہیں وہ مطلب وہ جو خود کلاسز دیتے ہیں ان کی جو میک اپ ایکسپورٹ کلاسز دیتے ہیں وہ 1.5 لیک 2 لیک ہے اور وہ جو خود کلاسز دیتے ہیں وہ 8 لیک تقریباً ان کی کلاسز جاتی ہے بٹ انہیں میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ایک تو میں شو میں گئی گئی ہوں دوسرے یہ اعزاز کی بات بہت بڑی ہے کہ وہ میری ایک میک اپ انسپاریشن تھے انہوں نے میرے میک اپ کو پہچانا اور ایسا میک اپ آرٹس انہوں نے آرٹ کو پہچانا اور مجھے وہاں پہ بلایا اور خود ٹپس این ٹیکنیکس دی کلاسز دی اس کے بعد میرا جو ہے ایک سالون کے لیے جو شوٹ ہوتا ہے وہ کروایا آل بم بنوائی تو یہ ایک میں کہتی ہوں کہ شاید بگ پرسنیلٹیز کے پیچھے ان کا یہی ایک کائنٹ اقلاق ہوتا ہے بلکل ان کے پیچھے بلکل اچھا تو مطلب آپ کی دوستیں ہوں گی یہ میک اپ سے فیلڈ سے ڈیلیٹڈ ہوں گی آپ وہاں پہ شو پہ گئیں جو کہ بڑی فکر کی بات ہے یہاں سے نکلنا تو آپ کو دیکھ کے وہ کہتی تو ہوں گی کہ اے کتھو ٹرگی مجھے جانا چاہیے تھا یہ اس طرح میں کچھ ہوا سیں ہاں بلکل دیکھو سامنے تو لوگ سپورٹ ہی کرتے ہیں اب پیٹ پیچھے انہیں نے کیا کہا وہ نہ میں سوچنا چاہ رہی ہوں میں اپنے اوپر میری ایک بات ہے کہ میں نے اپنے اوپر نیگٹویٹیز کو کبھی ہاوی ہونے ہی نہیں دیا اگر کوئی کچھ سوچتا بھی ہے تو مجھے پھروا نہیں میں نے نیگٹویٹیز کو نیگٹویٹیو چیز میں بھی پوسٹیو چیز جھونتی ہوں کہ ایٹلیز اگر کوئی میری بیک بائٹنگ بھی کر رہا ہے تو ایٹلیز وہ میرے بارے میں جانتا ہے کر تو رائے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے تو یہ میرے لئے ایک بہت وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ اچھا لوگ مجھے جانتے ہیں ایٹلیز انکام تو میرا دیکھا چاہے وہ پسند کر رہے ہیں نہیں کر رہے ایٹلیز جو ہے وہ جو میرے مطلب کمپٹیٹیز ہیں دیکھیں میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے خزانے اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے میری یہ دعا ہے کہ وہ اللہ آپ کو بہت زیادہ دے اور اللہ مجھے بھی بہت زیادہ دے ایسا ہوا ہے کہ لڑکے کو لڑکی بنا دیو بلکل بلکل بچوں کو پانچ پانچ روپے دیکھ ان کو قابل کرنا پڑتا تھا کہ آپ مجھ سے میک اپ کروائیں اور اسی طرح میں اپنے شوک کو ہمیشہ سب سے پہلے آگے رکھتے تھیں بے شک میں نے پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کیا بہت میک اپ جمع کرنے کا شوک جس طرح لڑکیوں کو میک اپ جمع کرنے کا اس سارے میک اپ کا باکس شروع سے ہی میں نے بنایا ہوا تھا بچپن میں چھوٹا سا تھا پھر جو ہی بڑی ہوتی گئی تو زیادہ میک اپ کا نولج جاتا گیا تو اسی طرح میں نے اپنا باکس بڑا کر لیا پھر میں نے خواب بڑا کر لیا کہ میں نے اسی فیلڈ کو آگے لے کے چلنا ہے جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے نہیں مجھے ایک ضرورت نہیں یہ میرا پیشن تھا جو کہ مجھے اتنا لے گئے گئے اور میں نے کہا کہ اس پیشن کو میں نے یہیں تک نہیں اپنے پالر تک اپنے سالون تک نہیں محدود رکھنا میں نے اس پیشن کو دکھانا ہے کہ ہاں ایک نیو ٹیلنٹ بھی آ سکتا ہے نیو ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے کمپیٹیشن میں آ رہا ہے اور اس جگہ سے ایک نیو ٹیلنٹ آنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے بلکل چھوٹے سا امرائی علاقہ ہے اور آپ نے وہ کمپیٹیشن وہاں پہ پاکستان لیول پہ جو سالون نے ارگنائز کیا تھا وہاں پہ اپنے سیکنڈ موزیشن حاصل کیا کبھی ایسا ہوئے کہ ہزمن نے آ کے کسی نے گھلا کیا ہوگی آپ نے مجھے آئی فون کے ڈبے میں نوکیا تیس دس دے دیا یہ کیا بات کر رہے آپ یہ اس کا مطلب یہ کہ کسی ہزمن نے گھلا کیا ہوگی شادی کے دن کو چھوڑتی میری بی بی اور جب شکل اس نے اپنی دھوئی ہے تو پھر کچھوڑ نکلائی ہے بھائی میرا کام تھا ہے بیوٹی فائی کرنا چیگہ اور آپ بیئر کرنا تو ہزمن کا کام ہے کو ان برداشت کرنی ہے وہ تو ساری زندگی ان کو کرنا پڑے گا اچھا تو یہ بتائیں کہ اس کیریئر میں ایزا وومین کافی مشکلات پیش آئی ہوں گی آپ کو آپ نے بتائیا کہ آپ کے فادر کی بھی دیت ہوتی انداز ہو چکے تو پھر اس کا اس کی سٹوری کیا سا بنا بلکل اکیلے گرو کرنا ایک زیرو سے سٹارٹ کرنا تو کافی مشکل ہوتا ہے بٹ سب سے بڑا میں تھنکس کروں گے اپنی مدر کا جنہیں نے ایزا مطلب ماں اور باپ جس طرح دونوں بن کے ماں باپ بہن بھائی ہمیشہ ہر لحاظ سے میرا ساتھ دیا وہی میری دوست ہیں وہی میری جو ہے وہ انسپائریشن ہے کہ جس طرح انہوں نے جاب کر کے مجھے پڑھایا جاب کر کے آتی تھی مجھے پھر ٹیوشن چھوڑنے جانا سفارہ چھوڑنے جانا مطلب جس طرح ہر میدان میں ہر بچے کے ساتھ کردار ادا کرتی ہیں بہت میری ماں نے جو میری لئے کیا ہے پھر انہوں نے ہائیس ٹیڈیز بھی مجھے کروائی ہیں بہت ہائیس ٹیڈیز کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ جو تمہارا پیشن ہے حالکہ میں جواب بھی کر سکتی تھی بہت یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو تمہارا پیشن ہے میں تمہارا ساتھ دوں گی تم جاؤ تم کمپیٹیشن میں جاؤ انہوں نے مجھے ہر کمپیٹیشن میں بھیجا انہوں نے مجھے ہر کلاس لینے بھیجا ہے میں لاہور اسلام آباد مطلب کلاسز بہرہ لیتی ہوں لرننگ کرتی ہوں کیونکہ آپ جتنا لرن کرو گے آپ کی سکلز اتنی زیادہ انکریز ہوں گے تو میری امی نے ہمیشہ مجھے ساتھ دی اور مجھ پہ اتنا یقین رکھا ہے کہ میں اکیلے کہیں بھی چلی جاؤں تو میری ماں ہمیشہ مجھ پہ یقین ہوتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ کچھ سیکھ کے آئے گی اور اس فیل میں آگے بڑھے گی تو اس کے پیچھے میری ماں کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے جو کہ ہر ماں ہر ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے بہت جو میری امی نے کیا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے مجھ پہ بھروسہ کرنا اور مجھے بھیجنا کہیں بھی آپ نے بتایا کہ میں نے آئی ٹی انجنرنگ کیے ہوئی ہے تو یہ میک اپ اور آئی ٹی انجنرنگ بلکل ہی اوپرزٹ ہے تو اس کو آپ نے کیسے منیز کیا اس فیلڈ میں نہیں کیا ہے آئی ٹی میں اب آئی ٹی کی فیلڈ میں مطلب ایک برائیڈ سٹوڈنٹ تھی تو مطلب ٹیچرز اب جیسے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری اتنی برائیڈ سٹوڈنٹ جو ہے اس فیلڈ میں کیسے چلی گئی تو اس کے پیچھے ایک چیز ہے کہ وہ میرا پیشن تھا کہ میں نے اس فیلڈ کو اس فیلڈ کو بھی میں نے جا بہرہ کیا ہے میں سٹوڈنٹ کو سکھاتی رہی ہوں کمپیوٹر کے بارے میں بٹ پھر جو ہے میں نے اپنی جو پیشن تھا اس کو پروسیو کیا آگے کہ میں اسی کو لے کے چلوں گی لوگ جب میرے کلاس فیلڈس بہرہ جنہیں میرے ساتھ آئی ٹی انجنرنگ کی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فیلڈ جس طرح دریئے کے دو کنارے ہیں جو کبھی مل نہیں سکتے تو یہ ایسی دو فیلڈ ہیں تو آپ کیسے چلی گئی نا اس میں تو ان کو میں یہ جواب دیتی ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ شروع سے مجھے شوق تھا جب میرے پڑھائی کا جو تھا ہائی سٹیڈس کا سیکنڈ ڈیئر تھا تو تب سے ہی میں سیکھنا سٹارٹ کر دیا پھر میں نے کچھ چیزیں لے کے اپنا کام سٹارٹ کیا پھر میں صبح جنورسٹی جاتی تھی شام کو میں کلاسز لینے جاتی تھی اور پھر میم کے ساتھ پریکٹس کرنا کام کروانا پھر کافی پالرز والی مجھے جانتی ہوں گی جن کے پاس میں نے کام کیا میں نے چھوٹی چھوٹے کاموں سے سٹارٹ کیا میں نے بڑے سیٹ اپ سے سٹارٹ کیا نہیں ہے تو میں نے انسان کو ہمیشے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑ تو میں نے اپنے چھوٹے سیٹ اپ سے سٹارٹ کیا تو ایک میرا میسج ان لوگوں کے لئے بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے کوئی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسمنٹ نہیں ہے میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر توڑے سے بھی پیسے ہیں تو آپ اسی سے چھوٹی انویسمنٹ ہیں ہمیشہ آپ کو زیرو سے ہی سٹارٹ کرنا پڑ آپ چھوٹی سٹیپ تو لیں وہاں سے اٹلیس سٹیپ تو لیں ایک بڑا سٹیپ بے شک سے آپ کے پاس اتنی انکم نہیں ہے تو آپ نہ لیں آپ چھوٹا سٹیپ لیں چھوٹے سٹیپ سے ہی آپ جو ہے گریجولی سٹیپ لیتے جائیں گے بڑت آپ نے رکنا نہیں آپ نے محنت کرنا نہیں چھوڑنا جس طرح میں نے چھوٹے چھوٹی چیزیں خریدی سب سے پہلے اس کے بعد میں میرے پس انکم آتی گئی میں پیسے لگاتی گئی اور اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ کھڑا کر لی اور میرا بھی خواب ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو مزید جو ہے وہ آگے لے کے جاؤں گی بڑا سیٹ اپ بناوں گی انشاءاللہ کوئی کورس وغیرہ بھی آپ نے کیا اس چیز کے لیے یا خود ہی سیکھا سارا کچھ یوٹیوب وغیرہ سہی یا اور کس کو دیکھ دیکھے یوٹیوب جس طرح کہتے ہیں کہ ایک سردد کی دوائی ہوتی ہے اسی طرح میک اپ ویڈیوز جو ہے نا میرے لیے میں ایک اپسسٹ ہوں ان کیزوں سے نا تو سب سے پہلے تو چیزوں کا پتہ تھا پھر میں نے جو پروفیشنل ٹریننگ ہے وہ حاصل کی ہے ہمارے ادھر جورہ باد میں ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیوٹ ہے جہاں پہ بہت اچھی جو ہے ٹیچرز ہیں بہت اچھی ٹریننگ کروائی جاتی ہے جو کہ آپ کو پروفیشنل پروفیشنل اور بیسک ٹریننگ جو ہے میں نے وہاں سے کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ لاہور میں ایک میکاو آٹس تھا آئیشہ سائن ان کے پاس میں گئی ہوں اور بھی کافی برینڈز وہرہ جسر بریمور ان کی کلاسز وہرہ ہوتی رہتی ہیں وہ میں لیتی ہوں اسلامباد میں ایک دو کلاسز وہرہ لی ہیں اسلامباد میں بھی میں نے ایک کمپیٹیشن جو روز نیوز چینل پر کمپیٹیشن تھا اس کے اندر بھی میں پارٹسپیٹ کیا اور ون کیا ادھر بھی تو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہو آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ لرن ضرور کرتے ہو اسی لئے لرننگ کبھی نہیں رکھنے اب میں اس مطلب میں اتنے بڑے کمپیٹیشن میں بھی چلی گئی ہوں اور وہاں سے الحمدللہ بہت اچھے رسپونس بھی پایا ہے اور کاشیف صاحب سے میں نے مطلب کلاسز لی ہیں بٹھ پھر بھی میں کہتی ہوں کہ اور بھی نہیں ٹیکنیک مجھے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میں اور بھی نہیں ٹیکنیک جو ہیں وہ لاؤں گی اس ایریا میں ہوں کہ کچھ میں سیکھنا ہے اور سیکھنا ہے اور سیکھنا ہے تو ایک محنت دوسرا پیشن یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو آپ کبھی بھی مرنے نہ دے اپنے اندر سے آپ موت تک بھی چلے جائیں بٹھ پیشن اور محنت نہیں رکنی چاہے یہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی مقام دلائے گی دلائے گی اچھے جو لڑکیاں یہاں پر اس کیریئر کو پرسیو کرنا چاہتی ہیں آگے اپنی اس میں نام بنانا چاہتی ہیں ان کو کیا میسیج ہے آگے کیا سختی ہیں یا کیا آسانی ہیں ان کے لیے اور ہماری آڈینس ہے جو دیکھ رہی ہے یہاں پر لڑکیاں بھی ہوگی جو دیکھ رہی ہوں گی تو ان کے لیے کیا آفر ہے اس چینل کے طرح اچھے اس چینل کے طرح میں بہت بڑی آفر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی اس چینل کے طرح یہ ویڈیو دیکھیں اس کا جو بھی مجھے ریفرنس دے گا تو ان کو انشاءاللہ آنے والی جو یہ کیونکہ آگے شادی سیزن ہے ہمارا یوں نو کیونکہ سردیاں شادی سیزن ہی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے میں ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ جو ہے وہ برائیڈل جو ہے پیکجز پہ دوں گی انشاءاللہ ایک اور بھی چیز بہت بڑی مینشن کرنا چاہوں گے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو ان لڑکیوں کا کام ہوتا ہے جو کہ پڑی لکھی نہیں ہوتی جو پڑھائی نہیں کر باتی تو وہ اس کیریئر کو جو ہے وہ جوائن کر لیتی ہیں اور پھر جو لڑکی سٹڈیز بہرہ کرتی ہوں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اس کیریئر میں نہیں جاتے ہیں لوگ بہت اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکت تو وہ چلو یہ کر لے نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے آپ جتنے مطلب جتنے آپ اتنی آپ کی لرننگ جو ہے سٹرونگ ہوگی آپ جو ہے اتنا اچھا کام کاس ہوگی آپ کو چیزوں کو لرن کریں میں نئی جو ٹیکنیکس ہیں جو بائی کے میکب آٹس ٹیکنیکس ہیں آپ کو دیکھتے ہی اس طرح سمجھ آ جائیں گے آپ کو انگریڈینٹس کا سمجھ آ جائیں گے اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں ہر سکن کیونکہ ہمارا تو کام سکن ہی اسے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو آپ کو بہت اچھا نالج ملے گا جب آپ پڑھائی کو بھی ساتھ تر پریسیو کریں اس کو بھی پریسیو کریں اور اگر آپ کے پاس مطلب انویسمنٹ نہیں ہے تو بلکہ پشان کے ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے ہاں دیکھو میں بھی ایک میڈیوکر فیملی سے ہوں ہمارے ہاں سب بھی میڈیوکر فیملی سے ہوتے ہیں کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے آپ کے اندر ایک چیز پیشن ہونا چاہیے آپ نے محنت کریں محنت کبھی نہیں چھوڑیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے ایسا کہا دیا تو لوگ دل ہار جاتے ہیں وہاں پہ اس کو مینڈ کر جاتے ہیں یا ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو رہیں گے یہ لوگ تو رہیں گے پوسٹیوی سائٹ رہ گے اور نیگٹیوی تو وہ یہی بات ہے کہ اس چیز کو آپ نے بیس بنا کے اگر نیگٹیو کمنٹ آ رہا ہے تو اس نیگٹیو کمنٹ کو بھی ایک اگلی اپنی سیڈی بنا لے اور اس سیڈی پہ پاؤں رہ کے اور آپ اوپر چاہ جائیں تو یہی ہوگا کہ نیگٹیو لوگ بھی آپ کی زندگی میں آتا ہے پوسٹیو لوگ بھی آتے ہیں تو مجھے کافی اس طرح کمنٹس آتے ہیں کہ اچھا یہ تو اتنے نیشنل لیول پہ جا رہے ہیں تو مطلب یہ اس طرح ہے کہ ٹی وی پہ جا رہی ہے تو اس کو نیگٹیو سمجھتے ہیں لوگ یہاں پہ مطلب جن جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جا رہی ہے تو یہ اچھی لڑکی نہیں ہوگی ہے اس چائب کا تو ایسی کوئی بات نہیں الحمدلہ مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادات کو بھی اپنے تک رکھیں کیونکہ وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اپنے کردار کو بھی مضبوط بنائیں بلکل جنہوں نے میرا کام دیکھنا ہے یہ ٹیٹوریلز جو میک اپ کے میں بناتی ہوں میرے جو ہے یوٹیوب پہ چینل ہے بیوٹی فائے بائی اینی کے نام سے اور میرا فیس بک پہ بھی پیج ہے بیوٹی فائے بائی اینی کے نام سے اور میرا انسٹیگرام پہ میں زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں تو اس پہ میرا ہے بیوٹی فائے انڈر سکور بائی انڈر سکور اینی تو آپ مجھ سے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس پوچھ سکتے ہیں اور اس پہ کافی ٹیٹوریلز بھی آئیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں اور بھی ٹیٹوریلز جو ہے کافی ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں اس پہ بتاؤں گی وائس آور کر کے میں مطلب کلاسز بہراج اس طرح دیتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ جلدی شروع کرنے والے اس کے علاوہ کسی نے اگر مجھ سے سیکھنا ہے کلاسز لینی ہے تو وہ بھی آکر مجھ سے پرسنل لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی میں میک اپ پوست کرواؤں گی جو لڑکی سیکھنا چاہتی ہیں جو میرے مطلب میرے جیسے کام جو ہے وہ سیکھنا چاہتی ہیں سرکاشی سے جس طرح میٹیف سن ٹیکنیکس لے کے آئیں ہوں تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی اور تینکیو حضرین یہ ہم نے باتچیت کی گروت اللین سے تو یہ بہت ہی بہت ہی بہمت لڑکی ہیں جنہوں نے اپنا کیریئر بہت ہی چھوٹے لیول سے سٹارڈ کر کے آج نیدہ یاسی نے ان کو انوائیڈ کیا اپنے شوہ پہ تو یہ بہت ہی عزاز کی بات ہے ہمارے جلہ خوشحاب کے لیے پورے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے یہاں سے وہاں پہ گئیں اس مقام پہ گئیں اور وہاں سے بن کر گئے ہیں تو آج کے لیے اجازت ملتے ہیں اب اپنے نیس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ